اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ایف آرٹو ٹریڈنگ روبوٹ کیسے یوز کرنا ہے اس کی سیٹنگ کے حوالے سے جو کچھ میرے علم میں ہے آج آپ لوگوں کو بتائیں گے سب سے پہلے وہ دوست جو آج فرس ٹائم پہ ہمارے ٹریٹوریل دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں علم کہ یہ بی ایف آرٹو ٹریڈنگ روبوٹ کیا ہے یا کیسے آپ کو ملے گا آپ نے www.tenniforex.com میں آنا ہے ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے www.tenniforex.com اوپن کرنے کے بعد ادھر سرچ میں آنا ہے ادھر لکھنا ہے بی ایف آرٹو سرچ کے بٹن پہ کلک کر دینی ہے بی ایف آرٹو ٹریڈنگ روبوٹ سکس مت فری فار تنی فار ایکس ٹریڈر اگر آپ کے پاس آپ نے تنی گروپ سے ہیں سکس مت کے لئے فری ملے گا اور اگر آپ تنی فار ایکس میں نہیں ہیں آپ کو پچیس سو ڈالر اس کی قیمت دینا پڑے گی آپ نے یہ لکھیں یہ دیکھیں آئی ایم ان تنی فار ایکس گروپ یہ اکاؤنٹ نمبر اور سارا دے دینا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں ہوا تو بی ایف روبوٹ ایڈ جی میل ڈاٹ کام ادھر آپ سینڈ کر دیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہے مطلب اس کے اندر بیلنس نہیں ہے فرسٹ ٹائم پہ آپ کو انلیمنٹڈ اکاؤنٹ کے لئے آپ کے پرسنل ایریا کے اندر جتنے بھی آکٹا کے اکاؤنٹ ہیں ان سب کے لئے آپ کو ایک مہینے کے لئے ملے گا اور اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس موجود ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ سکس منت کے لئے ملے گا لیکن جو سکس منت کے لئے ملے گا وہ آپ کے ایک اکاؤنٹ کے ان پر استعمال ہو سکے گا اس کو چیک کر سکیں گے لیکن فرسٹ ٹائم پہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اس کو ڈیمو پہ چیک کرنا ہے یہ ایک روبوٹ نہیں ہے یہ ایک پورا سسٹم ایک وے ہے اور انتہائی پیچیدہ قسم کا روبوٹ ہے آسان نہیں ہے اس کے لئے پر آپ کو جو کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سمجھنا پڑے گا تو ایک مہینے کے لئے آپ اس کو لے لیں آٹوپریڈنگ روبوٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے میں نے اس کو جو یوز کرنا ہے وہ میں نے اس کو ڈیمو پہ یوز کرنا ہے اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری پہ نقصان میری مائنڈ کے اندر ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے میں اس کے بعد ریال اکاؤنٹ کروں گا لیکن چلیں آج یہ آپ کو چوبیس گھنڈوں کے اندر مل جائے گا روبوٹ یا اٹھالیس گھنڈوں کے اندر اس کے بعد یہ ہے کہ بھی میرے پاس موجود ہے بی ایف جنوری دوزار انیس اس کو آپ نے انسٹال کرنا میرے سارے دوستوں کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے فائل فائل کے اندر آپ نے آنا ہے اوپن ڈیٹا فولڈر کے اندر آپ نے آنا ہے ایم کیوئل فور اس دقے پہ ایکسپارٹ ایکسپارٹ کے اندر آ کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور ایکسپارٹ ایڈوائزر پہ آ کر آپ نے ایک بار ریفریش کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب کیا ہے یہ دیکھیں بی ایف جنوری دوزار انیس اس کو اس وقت پر کلک کریں گے سب سے پہلے اب آؤٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب سیٹنگ ہے سب سے پہلی چیز کہ بی ایف آٹو ٹریڈنگ روبوٹ یہ کم سے کم اکاؤنٹ پہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ پہ بھی یوز ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہے لارٹ سائز لارٹ سائز میں بہتر یہ ہے آپ 0.01 کی ٹریڈ سے شروع کریں تھوڑا سا آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم 0.01 لگا دیتے ہیں مطلب ہماری جو ٹریڈ ہے وہ 0.01 کے حساب سے ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ٹریڈ ہماری ایکٹیو ہوگی دوسری ہے سٹاپ لاس سٹاپ لاس کچھ دو سکالپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن میں نے جو خود یوز کیا تھا جس میں مجھے اچھا پرافٹ ملا میں آپ سے یہ نہیں کہتا وہ کریں تھوڑا رسا یوز کی اتنا ٹائم نہیں تھا سٹاپ لاس میں نے لگایا تھا دس پیپ کا آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی لگائیں مختلف چیک کر لیں مختلف ڈیموں پہ ٹیک پرافٹ میں نے لگایا تھا گیارہ پیپ کا لاٹ ملٹی پلائر مطلب آپ کی جو لاٹ ہے پہلی بار اگر ٹی پی ہو جاتا ہے آپ کی 0.01 لگے گی اگر آپ لاٹ ملٹی پلائر ملٹی پلائر آپ مطلب ضرب لگائیں اگر آپ یس کر دیتے ہیں تو آپ کی ہر لاٹ ضرب لگائے گی فار اگزمپل اگر آپ اس کو نو کر دیتے ہیں تو آپ کی ہر ٹریڈ 0.01 کی لگے گی 0.02 کی نہیں لگے گی بہت اچھا اپشن ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لاٹ ملٹی پلائر لگے گی کہ آپ کی جو لاٹ ہے وہ فرس ٹیم پہ اس کی جو اریجنل سیٹنگ ہے یہ ہے لاٹ ملٹی پلائر ویلیو 1.33 اس کا مطلب ہے آپ کے پہلے 0.01 کی لگے گی پھر 0.01 کی لگے گی پھر 0.01 کی لگے گی اگر ترہے لگتار سٹاپ لاسٹ کر جاتی ہیں تو آپ کی چوتھی ٹریڈ 0.02 کی لگے گی لیکن میں جو اس کو یوز کرتا ہوں میں اس کو ڈبل لگا لیتا ہوں ڈبل لگا سکتے ہیں ٹرپل لگا سکتے ہیں چار گناہ لگا سکتے ہیں مطلب جتنا آپ کی مرضیہ لگا سکتے ہیں 0.01 کی لگے گی دوسری ٹریڈ اگر وہ ٹی پی ہٹ ہو جاتی ہے تو ٹی پی ہٹ ہونے کے بعد آپ کی جو ٹریڈ ہے نیکس ٹریڈ وہ آپ کی 0.01 کی لگے گی لارڈ ملٹی پلائر کا مطلب یہ ہے آپ کی ایک ٹریڈ ہے 0.0 اس پر 2.0 لکھا پہلی 0.01 کی لگائے گا دوسری اگر ایس ایل ہو جاتی ہے 0.02 کی لگائے گا پھر ایس ایل ہو جاتی ہے 0.04 کی لگائے گا اس طریقے سے نا یہ دوبارہ ڈبل ٹریپل کرتا رہے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آپشن ہے اگر آپ اس لگے پھر تین لگاتے ہیں لارڈ ملٹی پلائر لارڈ ملٹی پلائر ویلیو تین لگا لیتے ہیں پہلی ٹریڈ 0.01 کی لگائے گا دوسری ٹریڈ 0.03 کی لگائے گا تیسری ٹریڈ 0.09 کی لگائے گا اب کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مارٹنگل سسٹم یوز نہیں کرنا تو اس لگے پہ اس کو نو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے یس کر دیا اب دیکھیں نیکس ٹریڈ نیکس ٹریڈ کا مطلب ہے کہ ہماری جو ایک ٹریڈ ختم ہوتی ہے تو نیکس ٹریڈ نیو کرنل پہ لگائے یا اسی کرنل پہ لگائے دوسری الفاظ میں ہمارا جو ٹائم فریم ہے ٹائم فریم کے مطابق روبوٹ چلے یا ویسے چلے تو اس کا مطلب یہ ہے میں جو اس کو یوز کرتا ہوں کہ وہ سیم کینڈل یوز کرتا ہے مطلب جب بھی ایک آرڈر ختم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو نیکس ٹریڈ لگائے وہ اسی جگہ پہ لگائے اگر اس کو اسی ملنڈ میں سگنل ملتا ہے اگر ادھروائز اگر وہ اس جگہ پہ سگنل نہیں ملتا تو وہ نیکس ٹریڈ لگا اندظار کرتے کرتے شاید ہماری دو تین نقصان ہو جائیں گے لیکن بہت اچھا آپشن ہے اس میں آپ ایچ ون پہ لگا سکتے ہیں مون پہ لگا سکتے ہیں جس پہ مرضی لیکن اگر آپ ٹائم فریم کو فار ایکس روبورٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی آپ کے یہ آپشن موجود ہے مارٹنگل یوز مارٹنگل یوز کرنٹ آل یہ بڑے اچھی چیز ہے کرنٹ کا مطلب کیا ہے آل کا مطلب کیا ہے کرنٹ کا مطلب یہ ہے آپ کا جو مارٹنگل یوز ہے ملیب یہ جو آپ 0.01 0.02 یا آپ جو ٹریڈ لگاتے ہیں آپ اگر پانچ اکٹھ پیئر اوپن کر لیتے ہیں یورو یو ایسٹی کر لیتے ہیں جی بی پی یو ایسٹی کر لیتے ہیں تو اگر اس کو یہ کر لیں گے کرنٹ کرنٹ کا مطلب ہے یہ صرف ایک پیئر پہ ایک ٹائم پہ لگائے گا مثلا اس نے ابھی دیکھیں جی بی پی یو ایسٹی کا ایک پیئر اوپن ہے ایک یو ایسٹی کا اوپن ہے ایک یو ایسٹی جی پی وائی کا اوپن ہے آپ پانچ پیئر پہ روبورٹ چلا سکتے ہیں آپ کہیں کہ بھئی ایک ٹائم پہ ایک ٹریڈ لگے چاہے پانچ میں سے ایک ٹریڈ کلوز ہوگی پانچ میں سے کسی بھی پیئر کا دوبارہ سکنل بنے گا اس پہ ٹریڈ لگائے گا اور آل کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیئر پہ الگ الگ سے ٹریڈ لگائے گا اگر آپ کرانٹ لگاتے ہیں آپ بیس پچیس جتنے مرضی پیئر پہ آپ کام کرتے ہیں تو اتنے مرضی پیئر پہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی لگے گی جبکہ ہمارے پاس جو ہے مارٹنگل یوز میں اگر ہم آل کر دیتے ہیں ہر ایک ٹائم پہ اگر پانچ پیئر ہیں تو پانچ پیئرز پہ پانچ روبارٹ یوز ہوں گے پانچ پیئرز پہ ایک ٹائم پہ پانچ ٹریڈ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن اگر کرانٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سارے پیئرز کو ملا کر ایک ٹائم پہ ایک کی ٹریڈ لگے گی سپریڈ سکپ یہ بڑا مزھیک آپشن ہے یہ روبارٹ کو دینجرس ہونے سے جب مارکیٹے بھی دیکھیں ہم گیارہ پیپ سٹاپ لاس لگا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انتہی شارٹ ٹر میں جب ڈے چینج ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو سپریڈ ہوتے وہ ساتھ ساتھ پیپ چل جاتے ہیں جب ساتھ پیپ ہمارا سپریڈ ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ ٹریڈ کیسے لگے گی وہ تھوڑا سی امپر ہوگا سٹاپ ہم اس کو سپریڈ سکیپ اس کو ییس کار دیتے ہیں سپریڈ چیک اگر ہم ایک پیپ لگاتے ہیں تو روبوٹ چیک کرے گا اگر ہمارا جس پیر پہ لگائے ہوئے سپریڈ ایک پیپ یہ سے کم ہے تو ٹریڈ لگائے گا اثر ویج نہیں لگائے گا تو بہت مزے کا اپشن ہے کہ روبوٹ جب سپریڈ زیادہ ہوگا تین پیپ سپریڈ ہو جائے گا دو پیپ سپریڈ ہو جائے گا ٹائپ سپریڈ ہو جائے گا تو آپ اپنے بروکر سے چیک کروائیں کہ ہاں میرے سپریڈ یورو یو ایس ڈی کا زیرو پنڈ زیرو نائن ہوتا ہے بان ہوتا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے ایک ہی شریہ پانچ میں لگا لیتا ہوں تو اس ٹائم پہ یہ ٹریڈ لگائے گا جب ایک ہی شریہ پانچ سے انڈر ہوگا ایک ہی شریہ پانچ یا ایک ہی شریہ پانچ سے کم ہوگا ٹریڈ لگائے گا اگر سپریڈ زیادہ ہے جیسے ڈی چینج ٹائم پہ ہو جاتا ہے یا نیوز کے ٹائم پہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ریبورٹ نہیں کرے گا پیئرز الاؤڈ پیئرز الاؤڈ اس کا وہی مطلب ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ کتنے پیئرز پہ کام کرتے ہیں ایک پیئرز پہ کرتے ہیں یا دوسرے پہ کام کرتے ہیں تو اس جگہ پہ میکسیمم پیئر الاؤڈ یہ آپ نے ایک کر دینا ہے اگر آپ کو تمام مثلا ایک دو تین چار پانچ پیئرز پہ کام کرنا ہے تو اس جگہ پہ ایک کر دیں گے تو پانچ پیئرز پہ ایک ٹریڈ لگائے گا یہ آپشن بھی اسی کا ایسا ہے لیکن چلیں میکسیمم پیئر الاؤڈ اگر آپ پانچ لگاتے ہیں تو مطلب پانچ پیئرز پہ ایک ٹائم پہ ٹریڈ لگائے گا پانچ اکٹھے سگنل بھی مل سکتے ہیں پانچ الگ الگ بھی مل سکتے ہیں لیکن پیئر الاؤڈ اگر آپ ایک کر دیتے ہیں تو ایک کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پانچ پیئرز پہ روبوٹ تو کام کر رہا ہے لیکن ٹریڈ ایک پہ لگائے گا ایک پہ ٹریڈ یورو یو ایس ڈی پہ اس کو ٹریڈ ملی اس کو ٹریڈ ملی ٹریڈ ملنے کے بعد اس نے ٹریڈ لگائی تو پیئر الاؤڈ آپ ایک کر دیں اگر آپ نے پانچ پیئرز پہ کام کرنا ہے پانچ الگ الگ پہ ڈیمو پہ جیسے آپ چیک کر دیں تو ٹھیک ہے آپ تین بھی کر سکتے ہیں پانچ سائیکلز سائیکلز کا مطلب ہے یہ کتنی ٹریڈیں لگائیں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تیس ٹریڈیں لگائیں اس کے پار بند ہو جائیں چالیس ٹریڈیں لگائیں اس کے پار روبارٹ بند ہو جائیں تو اس کو انلیمیٹڈ کر دیں تیس لاکھ کر دیں تیس ہزار کر لیں تا کہ یہ تیس ہزار ٹریڈز روبوٹ لگانے کے بعد روبوٹ کام نہیں کرے گا تو یہ تو آگے ہوگی میجک نمبر اگر آپ نے پانچ پیئرز پر کام کرنا ہے تو ہر کا میجک نمبر چینج کر دینا ہے کسی پر آٹھ لگا لیں کسی پر نو لگا لیں کسی پر ایک لگا لیں مطلب یہ آپ نے جتنے پیئرز پر کام کریں گے ان سب کا میجک نمبر رکھیں گے تب وہ جا کر آپ کا کام کرے گا آپ دیکھیں اس کے اندر ایک سوٹریٹیجی پڑی ہوئی ہے سوٹریٹیجی اس کے اندر ہمارے پاس سپورٹ اور ریجشنس کے حساب سے بھی ہے مارکیٹ کو ٹرینڈ کو بھی پکڑتا ہے ہیجنگ بھی کرتا ہے سکالپنگ بھی کرتا ہے نیوز ٹائم بھی کرتا ہے تو میں نے جو دیکھا ہے جو میں اپنا کہتا ہوں یہ ڈرال آئی نو کر دیں اور سوٹریٹیجی کو ریوارس کر دیں سوٹریٹیجی کو جب ریوارس کریں گے تو اس ٹائم پہ اس کا جو نیوز ہوگی نیوز کے ٹائم ٹی پی زیادہ کریں گے جب مارکیٹ ایک سپیڈ سے تیزی سے نکلے گی تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کے یہ ٹرینڈ کو دیکھ کر ٹرینڈ لگائے گا تو اس کو جو تک میں نے دیکھا ہے ابھی دیکھیں سوٹریٹیجی ہمارے جو ہمارے پاس سپورٹ اور ریجشنس ہے اس کی انہوں نے مخصوص سیٹنگ کی ہوئے ہیں ہمارے سپورٹ اور ریجشنس میں شاید فرق ہو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جب سپورٹ سے ٹکرائے گا کیا ریورس کرے گا یا نہیں اس کے اندر یہ سٹریٹیجی ہے جو مجھے پسند آئی ہے کہ جب سپورٹ سے ٹکرائے گا تو مارکیٹ سپورٹ کو کراس کرے تو یہ ایک سٹریٹیجی ہے جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو کچھ آلریڈ دی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ہیجنگ ہے سکالپنگ ہے شارٹرم ہے میٹرم ہے لانگ ٹرم ہے اس کے اندر بے شمار آپشن ہے سپریٹ چیک کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ کتنی ٹریٹز رگا سکتا ہے اور یہ اس کے اندر آپشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مجھے پسند ہے جو میں نے دیکھا ہے لیکن یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کتنے مصروفیات ہیں میرے اپنی ذاتی جو بزنس ہیں ان کی مصروفیات ہیں اور تنی فاریکس کا بھی بہت زیادہ بوجھ ہے میریوں پر تقریبا دنیا کے اندر بیس ہزار بننے ہیں ویڈیوز بنانی ہوتی ہے ویڈیوز پہ کام کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنی ہوتی اور بھی بے شمار کام ہیں بروکر سے ہمارے مصروف قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں گروپ سینڈل کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے پرابلمز تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جو میں نے خود دیکھا ہے میں آپ کو وہ بزاتا ہوں میں نے تین پیئرز پہ جی بی پی یو ایسٹی ایو ایسٹی اور ایو ایسٹی جی پی وائی پہ کام کیا ہے 0.01 کی لار سائز پہ ملٹی پلائر 2 کر دیا دس پپ سٹاپ لاس لگا لیا اور گیارہ پپ کے ٹی پی لگا لیا تو اس کے اندر ابھی کام کیسے کریں جو چیز میں نے دیکھی ہے ملٹی پلائر 2 کر دیا اور سیم کینڈل کی جگہ میں نے سیم کینڈل کر دیا مارٹنگل یوز گرنٹ کر دیا سپریڈ کا میں دیکھتا تھا یو ایسٹی پہ 1.5 لگا لیتا جی بی پی یو ایسٹی پہ 2.5 لگا لیتا یو ایسٹی جی پی وائی پہ 2.0 مطلب وہ جو میں دیکھتا تھا جس پہ ہم کام کرتے تھے میں نے ریال پہ بھی چیک کیا ڈیمو بھی چیک کیا اب کیا ہے کہ سپریڈ چیک ہو تو بتا دیا پیئرز الاوڈ میں ایک ٹائم پہ تمام پیئرز میں ایک پہ لگا تھا کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو آخر میں میں نے دیکھا تین پیئرز پہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم لگائے گا وہ ٹی پی یا ایسٹی پہ کرے گا اس کے بعد کام کرے گا میکسیمم پیئر الاوڈ ایک کر دیا ایک کر دیا اور میجک نمبر ہر کا چینج کر دیا سائیکلز آن لیمٹیڈ کر دی ڈرالاوڈز نو آلٹری ورس سٹریٹی یا ایسٹ کر دی تو اس کے اندر اب کیا ہوگا جو میں نے اپنا دیکھا ہے جو میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس کو میں بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس کہہ دوں گا کہ ابھی دیکھیں اس کے ان پر جس جو سیٹنگ میں بتا رہا ہوں اس کے ان پر آپ کو ڈیلی کے پانچ سے آٹھ ڈالر بنے گے جو میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں اور آپ کے پاس اگر آٹھ ڈالر موجود ہیں آٹھ ڈالر نہیں سات ڈالر آٹھ ڈالر یا سالہ ڈالر موجود ہیں آپ کو ڈیلی کے پانچ سے آٹھ ڈالر دیں گے تو یہ آپ کا ایک ویک میں ایک بار اکاؤنڈ واش کرے گا یہ روبوٹ ہے روبوٹ کے اندر آپ کا کنفرم اکاؤنڈ واش کر دے گا تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ آپ کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ بلکل چھوٹے سے انویسٹر ہیں تو آپ نے لیوریج ہزار کی لینی ہے اور کوشش کریں بونس ہینڈر پرسنٹ لیتے ہیں لے لیں ادر وائز بونس جتنا زیادہ لے سکتے ہیں ہزار سے کم لیوریج پہ یہ آپ کا مزہ نہیں کرے گا اور بلکہ آپ نے اگر یہ اتنا شارٹ ٹرن کرنا ہے دس گیارہ پیب تو آپ کو ہزار لیوریج پہ ہینڈر پرسنٹ بونس پہ لینا ہوگا یہ ففٹی پرسنٹ بونس لینا ہوگا تب جا کر یہ آپ کا کام کرے گا اچھے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ نے ڈیلی کا ویڈرہ کروانا ہے نکلوانا ہے آپ کے ساتھ آٹھ ڈالر سے مجھے امید اس بات کی ہے میں آپ کو اپنا آئیڈیا بتا سکتا ہوں جو تھوڑا سے دیکھا ہے اس سیٹنگ کے ساتھ تو آپ کے ایک ویک میں ایک بار اکاؤنٹ جو ساتھ آٹھ ڈالر کا واشت کا دے گا اگر آپ ڈیلی ویڈرہ کرواتے ہیں تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلی ڈبل نہیں تو ایک ویک کے اندر آپ کو بیس پچیس ڈالر دے گا اور آپ کا اکاؤنٹ واشت لازمی ہوگا اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے بعد رکھ سکتے ہیں پندرہ ڈالر پندرہ ڈالر میں بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک دو ویک کے اندر واشت ہو جائے گا اس کے اندر پندرہ ڈالر میں اگر آپ ملٹیپلائر 2 کر لیتے ہیں 0.01 کی جگہ 0.02 کر دیتے ہیں ملٹیپلائر 2 کر دیتے ہیں تو آپ کی ایک دو تین چار چار لگتار ایسل ہوتی ہیں تو اس کے بعد جا کر آپ کا جو اکاؤنٹ واشت کر دے گا ڈیلی کا وہی آپ کا 0.01 کی ٹریڈ پہ پانچ سے سات ڈالر آپ کے مقدر میں آئیں گے آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس بیلنس ہے تیس ڈالر تیس ڈالر میں آپ کا اکاؤنٹ پندرہ دن کے بعد واش کرے گا آپ کو ڈیلی کے 0.01 پہ پانچ سے سات ڈالر ملیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے سات ڈالر سات ڈالر کے اندر آپ کے جو اکاؤنٹ ہے یہ ایک مہینے میں اجڑ جائے گا اور ڈیلی کے آپ کے پانچ سے سات ڈالر بنیں گے یہ شاید اس سے زیادہ اجڑے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایک سو بیس ڈالر ایک سو بیس ڈالر میں آپ کی سات ٹریڈیں لگتار سٹا پلاس کرتی ہیں تو اس کے بعد جا کر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ اجڑ جائے گا لیکن بہت کم چانس ہیں سات لگتار ٹریڈوں کے آپ نے روبورٹ کو چھوڑ دینا ہے اور بہت کم چانس ایک سو اٹھائیس ڈالر پہ یا ایک سو بیس ڈالر کیوں پہ اگر آپ اس طریقے سے ٹریڈ لگاتے ہیں تو آئی ٹھنک آپ کا وہ ڈیلی کے پانچ سے سات ڈالر لگائیں ڈالر آتے ہیں اور اگر آپ اس کو زیرو پنٹ زیرو ٹو سے شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے دس سے پندرہ ڈالر آئیں گے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ چھے ٹریڈ لگتار ٹریڈوں پہ آپ کا اکاؤنٹ اجڑ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس اگر ہم ٹھائیس سو ڈالر رکھتے ہیں آپ کی آٹھ لگتار ٹریڈز ایسل کرتی ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ واش کر دے گا پانچ سو ڈالر ہے آپ کے نو لگتار ٹریڈز سٹاپلاس کرتی ہیں آٹھ لگتار سٹاپلاس کرتی ہیں نامی ٹی پی کرتی ہے تب بھی آپ کو پرافٹ آئے گا اور اس کے چانس بہت زیادہ کم ہے کیونکہ اس روبوٹ کو اندر انہوں نے ایک قسم پر مکمل طور پر ہیج کیا ہوئے جب مارکیٹ ایک سپریڈ انتہا کا ہوگا نہیں ہوگی مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھے گا مارکیٹ کو سکالپنگ کرے گا ہیجنگ کرے گا شارٹرن بھی چلے گا لانگ ٹرن بھی چلے گا اور مارکیٹ کو اس ترتیب کے ساتھ لے کر چلے گا اور مارکیٹ کو سمجھ کر چلے گا ایک ریاضی کے محض کے قانون کے مطابق یہ چلے گا تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو روبوٹ ہے اس روبوٹ کو پانچ سو ڈالر پر میرے صاحب سے آپ کا چھے من ایک سال کے اندر بھی اکاؤنٹ واش نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس ایک ہزار پچاس ڈالر بینس ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ تو آپ کی دس لگتار ٹریڈ سٹاپ لاز کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ اکاؤنٹ واش ہو جائے گا پاسیبل ہونے کو تو اگر میں کہوں کہ ایک لاکھ ٹریڈ ایک لاکھ بار سکا پھینکتے ہیں تو وہ ساری لگتار ایک طرف گر سکتا ہے تو اس روبوٹ کے اندر آپ کم رسک پی پی جا سکتے ہیں زیادہ رسک پی پی جا سکتے ہیں اور آپ کا لاس بھی ہو سکتا ہے پرافٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اس روبوٹ کے اندر ہزاروں کے حساب سے سے ٹریٹیجیز بن سکتے ہیں میں نے تو وہ چھوڑا سے جو چیک اپ کیا کہ ٹریڈ لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے کیسے گام کہتا ہے تو اس کو لگا کر آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اتنی ٹریڈ لگانی ہے جتنا آپ لاس لے سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا آٹھ ڈالر سال ڈالر پہ لگاتے ہیں ممکن ہے آپ کو دس دن وہ لگتار نفع دیتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہے یہ روبوٹ کا ایک میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں یہ اصول بتا رہا ہوں کہ آپ نے ڈیلی ویڈرہ کروانا ہے آپ کے پاس اگر دوسرا ایکاؤنٹ موجود ہے تو دوسرا ایکاؤنٹ کے اندر جا کر آپ اس کے اندر ایکسٹرنل ٹرانسفر انٹرنل ٹرانسفر کر لیں ویڈرہ کروانا ہے جس روبوٹ پہ آپ لگا رہے ہیں اس روبوٹ پہ اتنی ہی پیمنٹ لگانی ہے جتنا نقصان لے سکتے ہیں تو رسکی بھی تھوڑا سا ہے لیکن انتہا تک کمپنی نے جن روبوٹ بنایا ہے ان روبوٹ بنانے والوں نے میرے حساب سے ایک 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 ان کا بھی ایک جو مائنڈ تھا وہ بہت بہت زیادہ انہوں نے اس چیز پہ سوچا اور اس کے بعد روبوٹ بنا دیا تو مجھے امید ہے اس بات کی کتنی فارق صاحب لوگوں کو ایک بار پھر پروفٹ دلوا سکے گا تو اگر آپ ویڈرہ کرواتے رہیں آپ چھوٹے انویسٹر ہیں روبوٹ کی سب سے مزے کی جو چیز ہے نا کہ یہ روبوٹ چھوٹے ورکرز کے لیے بھی ہے لیکن یہ اگر آپ کی پانچ سو لیوریج ہے چار سو لیوریج ہے پھر یہ کام نہیں کرے گا لیوریج کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر کوئی question وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال بنتا ہے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ